سلام علیکم کلاس آج ہم لوگوں کا بائلوجی کا ٹاپک ہے لیولز آف بائلوجیکل آرگنیزیشن اسے پریویس لیکچرز کے اندر بھی ہم لوگوں نے لیولز کو سٹیڈی کیا تھا آج ہم لوگوں کا جو نیچٹ لیول ہے لیولز آف بائلوجیکل آرگنیزیشن وہ ہے ٹیشو لیول اسے پشلا لیول ہم لوگوں نے پڑھا تھا سیل لیول آر سیل آرگنیز لیول تو اب اگر اس کو ٹیشو لیول کو ڈسکس کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جب سیمیلر سیلز جو کہ سیم فنکشن پر فارم کر رہے ہوتے ہیں واپس میں کٹھے ہوتے ہیں کمبائن ہوتے ہیں اٹیچ ہوتے ہیں تو وہ کمبائن ہو کر جو ہے وہ ٹیشوز کی فارمیشن کر دیتے ہیں تو اس کی ڈیفنیشن کہا جائے گی کہ سیمیلر سیلز پر فارم کر رہے ہیں اور آرگنائزڈ کہ وہ آپس میں آرگنائز ہوتے ہیں اٹیچ ہوتے ہیں کمبائن ہوتے ہیں انٹو لورز شیٹس آرے بندل کہ ایک لورز شیٹ کی فارم میں یا بندل کی فارم میں دیز آر کارڈ ٹیشوز تو ان کو ہم لوگ جائے وہ ٹیشوز کا نام دیتے ہیں ان ایڈر ورڈز آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ سیمیلر سیلز پر فارمین سیم فنکشنز کمبائنڈ کہ ایک ہی طرح کے سیل جو ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ مل کر جو ہے وہ ٹیشوز کو بنا دیتے ہیں اب اگر ہم لوگ دیکھیں کہ سیل کی نسبت اگر ٹیشو کو دیکھیں تو ہر ایک ٹیشو کا جو ہے وہ سپیسفیک فنکشن ہوتا ہے ایچ ٹیشو ہیز سپیسفیک فنکشن کہ ہر ایک ٹیشو کا خاص کام ہوتا ہے فنکشن ہوتا ہے انہیں لیوینگ آرگزم کہ ہر ایک جاندر کے اندر جو ٹیشو ہے وہ خاص کام کرتے ہیں جیسے کہ اگر ایکزمپل دیکھیں ٹیشوز کی تو اس کے اندر آجاتا ہے لائک مسل ٹیشوز کہ ہماری بارڈی کے اندر جو مسل ٹیشوز ہیں یا گلینڈولر ٹیشوز ہیں یا پلانٹ کے اندر اگر دیکھیں تو اگزائلم اور فلائن ٹیشوز آجاتے ہیں ہر ایک ٹیشو کا اب اس کے اندر سپیسفیک فنکشن ہوتا ہے لائک اگر ہیومنز میں دیکھیں یا انیمز بھی دیکھیں کہ جو مسل ٹیشوز ہیں یا مسکلہ ٹیشوز ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ کنٹریکشن یا ریلیکسیشن میں ہیلپ کرتے ہیں ملکہ کسی اگر مسل انہیں کنٹریکٹ کرنے سکڑنے یا ریلیکس ہونے پھیلنے تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ اپنا رول پلے کرتے ہیں تو جب کنٹریکشن اور ریلیکسیشن ہوگی مسل ٹیشوز کی تو اس کے انتیجے میں کیا ہوتی ہے کہ ایک آرگنزم موو کرتا ہے یا ممنٹ کرتا ہے دوست اگزمپل ہے اس کے اندر گلینڈلر ٹیشو گلینڈز تو ان گلینڈز کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ باڈی کے اندر جو اسکریشن کرتے ہیں سکریڈ کرتے ہیں خارج کرتے ہیں کس چیز کی ڈیفرنٹ ٹائپس کا مٹیریل کی سبسٹانسز کی انزائم کی تو ڈیفرنٹ ٹائپ کے سبسٹانسز آپ لوگ کہہ لیں یا آپ لوگ انزائمز کہہ لیں تو یہ انزائم وغیرہ کی سبسٹانسز وغیرہ کی سکریشن کرتے ہیں ان کو خارج کرتے ہیں اور یہ پلانٹس کے اندر رکھیں ہیں اگزائلم اور فلرم ٹیشوز پیزنٹ ہوتے ہیں تو ان کا کام جاتا ہے کہ یہ پلانٹس کے اندر کنڈکشن کرتے ہیں فوڈ اور وارٹر کی ملکہ فوڈ اور وارٹر کو سائل سے کنڈکٹ کر کے پلانٹس کے جو دوسرے پارٹس ہیں ان تک جو وہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو اس طرح کے ساتھ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہر ایک ٹیشو کا کیا ہوتا ہے سپیسفک فنکشن کہ ہر ایک ٹیشو خاص کام کرتے ہیں یہ تھا ہمارا لیولز آب بائیلوجیکل آرگنزیشن کا تھر لیول ٹیشو لیول اس کے بعد آ جاتا ہے نیف لیول آرگن اور آرگن سسٹم لیول اب اگر آرگن اور آرگن سسٹم لیول کو دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آرگنز کیا ہوتی ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ ٹیشو کہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے ٹیشو جن کا ریلیٹیڈ فنکشن ہوتا ہے ایک دوسرے سے ملتا جو ہوتا کام ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اسیمبل کرتے ملتے ہیں اور اسیمبل ہو کر جب وہ ایک آرگن کی فارمیشن کر دیتے ہیں لائک اگر دیکھیں تو ڈیفرنٹ ٹیشو ہنگر ریلیٹیڈ فنکشن کہ مفتری ٹیشو جن کا ریلیٹیڈ فنکشن ہے ملتا جو ہوتا کام ہے سیمبل ٹوگیردر کے وہ اسیمبل کے ساتھ ملتے ہیں تو فارم آرگنز اور آرگنز کی فارمیشن کر دیتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں تو پر فارم ورک ہم کرتے ہیں اب اگر دیکھیں ہم لوگ آرگنز کو تو پلانٹس اور اینیمالز میں اگر ان کا کمپیرزن کرتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ پلانٹس کے اندر یہ آرگن اور آرگن سسٹم لیول اتنا زیادہ دیفنیٹ نہیں ہوتا لیکن اینیمالز کے اندر یہ لیول بہت ہی دیفنیٹ ہے واضح ہے اور پرومیننٹ ہوتا ہے اب اگر اس کی آرگنز کے اندر اگزیمپل لیں یومنز کے اندر ڈیفرنٹ ڈیپس کی آرگنز آئے جاتی ہیں لائک آور سٹمک ہمارا میدہ لیور پینکریہ سمال انٹسٹائن ہارٹ برین اس ساری چیزیں کہیں آرگنز ہیں ہر ایک کا سپیسیف فنکشن ہے اور یہ اچھے طریقے سے گریٹر ایفشنسی کے ساتھ کام کرتے ہیں لائک اگر دیکھیں ہم لوگ کے سٹمک کے میدے کا کام کیا ہوتا ہے تو سٹمک کیا کرتا ہے سٹمک فنکشن انتی ڈیجیشن آف فوڈ کہ وہ فوڈ کی ڈیجیشن کے اندر خراب کو حضم کرنے میں جا وہ اپنا رول پلے کرتا ہے کس طریقے سے کرتا ہے کہ اس کے اندر ایپی تھیلیم کی ایک لیئر ہوتی ہے جس سے اس کی فارمیشن ہوتی ہے وہ لیئر کیا کرتی ہے سکریڈ کرتی ہے خارج کرتی ہے کسی چیز کو گیسٹک جیوز کو کہ گیسٹک جیوز کی فارمیشن کرتی ہے سٹمک کے اندر یہ بھائی جو اس سٹمک کے گیر جو اپی تھیلیم کی لیئر ہوتی ہے اور یہ گیسٹک جیوز کرتا ہے کہ یہ فوڈ کی ڈیجیشن میں رول پلے کرتا ہے فوڈ کی ڈیجیشن میں رول پلے کرتا ہے کہ فوڈ کو ڈیجیشن کرنے میں اپنا رول پلے کرے گا پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ سٹمک کے اندر مسکولر ٹیشوز بھی ہوتے تو یہ جو مسکولر ٹیشوز ہیں یہ سٹمک میں کیا کرتے ہیں کنٹریکٹ اور رول پلے کرتے ہیں آپ کو انٹریکشن اور رول پلے کرتے ہیں کیا بینیفیٹ ہے کہ جو فوڈ اس کے سٹمک کے انسائیڈ ہوگی تو جب سٹمک کی واز ان مسکولر ٹیشوز کی وزہ سے کنٹریکٹ یہاں رول پلے کرتے ہیں تو یہ جو گیسٹک جوس ہے یا ادر انزائیمز وغیرہ وہ فوڈ کے اندر مکس ہو جاتے ہیں جب وہ فوڈ کے اندر مکس ہو جائیں گے تو ان کی مکسنگ سے جو فوڈ کی ڈیجیشن ہے وہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گی اچھے طریقے سے جو خوراک ہے وہ ڈیجیسٹ ہو جائے گی تو اس طریقے سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ فوڈ کی ڈیجیشن اس کے اندر ہو جاتی ہے تو کس طریقے سے ہوتی ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اپیتھیلیم ٹیشوز ہیں دوگیسٹک جو اس کو خارج کرتے ہیں مسکلو ٹیشوز ہیں جو کنٹیکٹ اور ریلکس کرتے ہیں اور اس کے جیسے کیا ہوتا ہے ان مکس انزائیم ان فوڈ ان ہیلپ ان ڈیجیشن کہ انزائیم کو فوڈ کے اندر مکس کرتے ہیں اور ڈیجیشن کے اندر اپنا رول پلے کرتے ہیں اب ادھر دیکھیں تو یہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ دو جو ہے وہ ٹیشوز تھے اس کے علاوہ اور بھی ہوتے ہیں سٹمی کے اندر لیکن اگر ان کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ دو ٹیشوز تھے ان ٹیشوز نے مل کر جائے وہ ایک آرگن سٹمی کی فارمیشن کی تھی اب سٹمی کیا کرتا ہے فوڈ کی ڈیجیشن کرتا ہے لیکن فوڈ کی ڈیجیشن کے اندر بیسیکلی یہ دونوں ٹیشوز ہی جو ہے وہ وہ اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں اوورال کلکٹیلی ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ آرگن جو سٹمی کیا ہے یہ جو آرگن ہے یہ دیجیشن کے اندر اپنا رول پلے کر رہی ہے نیچس اگر ہم لوگ دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ پلانٹ کے اندر جو ہے وہ لیس دیفنیٹ ہے اس کمپیر ٹو انیمالز کہ انیمالز کے اندر اگر دیکھیں یہ آرگنز جو ہے وہ کافی زیادہ دیکھیں پلانٹ کے اندر یہ بہت کام مکدار میں ہوتی ہیں یہ اتنا پرومیننٹ لیول پلانٹس کے اندر نہیں ہوتا تب اگر دیکھیں کہ پلانٹس کے اندر کون کون سے آ جاتی ہیں آرگنز تو پلانٹس میں اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پلانٹس میں اس کی کیا ایزیمپلز ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو رولز ہیں سٹم ہیں لیز ہیں یا ادر جو ریپرڈکٹیو سٹرکچرز ہیں یہ پلانٹس کے اندر جب اس کی آرگنز کلاتی ہیں اب ان میں بھی ہر آرگن کا جو وہ ایک سپیسفک فنکشن ہے تو ان کا اگر فنکشن دیکھتے ہیں ون بے ون تو ہم لوگ رہتے ہیں کہ پلانٹس کے اندر اگر روٹ کو دیکھیں ان کی جڑوں کو دیکھیں تو روٹ کیا کرتی ہیں روٹس آر انوال انکریش ان پلانٹ کے پلانٹ کو جو وہ انکر ہونے میں سائل کے ساتھ دنسے رہنے میں اٹیچ ہونے میں جب وہ مدد دیتی ہیں اس کے علاوہ سٹورج آف فون کے فون کو سٹور کرنے میں اپنا رول پلے کرتی ہیں اس کے علاوہ ان کا کیا کام ہے فار کنکشن آف واتر انڈ منرلز اور سائل میں سے جو واتر اور منرلز ہیں ان کو کنڈکٹ کر کے پلانٹس کے جو دوسری حصے ہیں ان کو ٹرانسپورٹ کرنے میں بھی جو روٹس ہیں اپنا رول پلے کرتی ہیں نیکس اگر دیکھیں پلانٹس کے اندر جو شوٹ ہے اس کا جو تن ہے وہ کہہ کرتا ہے کہ پلانٹس کو سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے سہارہ دیتا ہے شوٹ ہیلپ پلانٹ ان سپورٹ کے وہ پلانٹ کو سیدھا کھڑا رہنے میں جیا وہ سہارہ دیتی ہے تو نیکس لیوز تو لیوز ہم لو کہتے ہیں کہ یہ پلانٹس کے وہ والے حصے ہیں جہاں پر فوڈ کو مینیفیکچر کیا جاتا ہے تیار کیا جاتا ہے ہموں کہتے ہیں کہ آرگن آف فوڈ مینیفیکچر کی یہ خراف کو بنانے والی آرگن ہے اب اگر دیکھیں تو لیوز کو کلورٹی ہوتا ہے گریف تو گرین کلور کلورو فیل کو ریپیزنٹ کرتا ہے کہ اندر کلورو فیل پریزنٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر جب سانڈ لائٹ فال کرتی ہے تو وہ جو روٹس کی مرض سے وارٹر کو اس نے کنڈکٹ کیا ہوتا ہے اور ایٹموسفیر سے کاربن آئکسائیڈ کو لے کے وہ کاربن آئکسائیڈ کی فکسیشن کرتا ہے اور اس سے فوٹو سانسز کے پراسسز کے لیے سے یا وہ آگئے گلوکوز کی فارمیشن کر گیتا ہے تو اس طرح سے ہم ہم کہتے ہیں کہ میز جو ہے وہ ایسی آرگن جو ہیں پلانٹ کے اندر جو کہ فوڈ کو مینیفیکچر کرتی ہیں ان کو تیار کرتی ہیں نیکس آرگتا ہے فلاورز تو فلاور ہم لو کہتے ہیں کہ یہ پلانٹ کے اندر ریپروڈکٹیو سٹکچرز ہے ملکو ریپروڈکٹیو آرگن ہے ان کی کہ یہ کیا کرے گی ہیلپ ان ریپروڈکشن کہ یہ ریپروڈکشن میں ہیلپ کرتی ہے کہ آگے اسی طرح پلانٹ کو ریپروڈیوز کرنے میں جو ہیلپ کرتی ہے یہاں کہلیں کہ جو نیکسٹ جنریشنز ہیں کہ اولی جنریشنز کو رن کرنے کے لیے یہاں جو نیو پلانٹس ہیں ان کو بنانے میں جو وہ فلاور اپنا رول پی کرتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے ہیلپ ان ریپروڈکشن کہ لیوز جو پلانٹ کو ریپروڈکشن کے اندر مدد دیتے ہیں اب یہ تھی پلانٹس کے اندر جو کچھ آرگنز ہیں تو ہم لوگ لیول ڈسکس کر رہے تھے آرگن آرگن سسٹم اب اگر دیکھیں کہ آرگن سسٹم کہہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جب دو یا دو سے زیادہ آرگنز جب آپس میں مل جاتی ہیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اگلا لیول بن جاتا ہے آرگن سسٹم لیول تو آرگن سسٹم کہہ کہ دو یا دو سے زیادہ آرگنز مل کر کام کرتی ہیں تاکہ بارڈی کے اندر ایک خاص کام کیا جائے اس کا ملکہ نام جاتے ہیں آرگن سسٹم لیول کا کہ جب دو یا دو سے زیادہ آرگنز آپس میں مل کر بارڈی کے اندر فنکشن پرفارم کرتی ہیں بارڈی کے لیے خاص فنکشنز پرفارم کرتی ہیں وہ کہ بن جاتا ہے آرگن سسٹم لیول اس کے اندر اگزمپل دیکھتے ہیں ہماری بارڈی کے اندر جس کے نروس سسٹم ہے ہمارا برین گویارہ جس کے اندر آیا ہے جس نے کمیونکیشن کے اندر رول پلے کرنا ہوتا ہے دیجیسٹیو ہماری بارڈی کے اندر دیجیسٹیو سسٹم ہے جس نے دیجیشن کے اندر خراب کو عظم کرنے میں اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے اکسکریٹری سسٹم جس نے اکسکریشن کے اندر ملکہ جو بارڈی کے اندر بیسٹ ہے میٹابولیک بیسٹ وغیرہ اس کو بارڈی سے باہر اکسکریٹ کرنے میں جو وہ اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہم لوگ دیکھیں کہ اگر دو سے زیادہ آرگنز مل کر آپس میں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں اور سپیسپک فنکشنز پر فارم کرتی ہیں تو یہ ایک آرگن سسٹم لیول بن جاتا ہے لائک ہماری بارڈی کے اندر اگر دیکھیں تو یہ ڈیفرینٹ آرگن سسٹم لیولز پریزنٹ ہے سو آپ لوگ کو کلیر ہوگا اگر آپ کو کوئیسٹن ہے تو آپ لوگ کمینڈ سیکشن میں پور سکتے ہیں اللہ حافظ